موسیقی ہم نے جس گیس کو موضوع کیا ان کا نام ہے سلمان اقبال صاحب آئے ناظرین ان سے بات کرتے ہیں جی سلمان اقبال صاحب ہم آپ کو اپنے پروگرام قانون کیا کہتا ہے میں خوش آمدید کہتے ہیں اور بہت بہت شکر گزار ہیں کہ اپنے قیمتی ٹائم سے وقت نکل کے ہمارے پاس آئے ہیں تاکہ ہمارے ناظرین کو مزید معلومات فرہا کر سکیں تینکیو میس آپ کا بہت بہت شکریہ اور خاص طرح پر نیشنل نیوز ناما کی ٹیم کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ جو ایسے پروگرام کرتے رہتے ہیں اور جس میں آپ نے ابھی بات کی کہ آپ ہمیں قانون کے متعلق یہ بتا رہے ہیں تو ہمارا کام ہی انفرمیشن کو ایمپارٹ کرنا ہے تو جتنی زیادہ ہم انفرمیشن ڈسیمنیٹ کرتے ہیں اتنا ہی لوگوں کا ان کو لاؤ سے متعلق زیادہ پتا چلتا ہے جو کوئی سیمپل تو ان کو چھوٹی چھوٹی جو ٹریویل چیزیں ہیں ان کا وہ پتا چل سکے تو جب بھی آپ ہمیں بلائیں گے مجھے بلائیں گے تو میں حاضر خدمت ہوں تینکیو جی سلمان صاحب اور جس میں نے انٹرو میں ذکر کیا تھا کہ آج ہم شادی یعنی جہیز اور جہیز سے ریلیٹڈ جو قوانین ہے اس سے بات کریں گے کہ کیا جہیز کتنا دینا چاہیے اور کیا تو سب سے پہلے میں آپ سے جانا چاہوں گے کہ پاکستان میں کون سا ایسا قانون ہے جو کہ جہیز سے مطالق ہے یہ آج سے تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پچاس سال پہلے یعنی کہ 1976 میں یہ ڈوری اینڈ اپ برائیڈل گیفٹ رسٹکشن ایکٹ ہے جو ہے اس کے تحتیث میں سارا یہ چل رہا ہے جس کو ابھی تک فالو کیا جا رہا ہے اور ابھی تک اس میں کوئی ایسا ایمپلیمنٹیشن نہیں ہوئی نہ امینڈمنٹ آئی ہے تو 1976 کا ہی یہ ایک جو ہے وہ ابھی نفضل عمل ہے اچھا یہ بات میرے لئے بھی ایک میرے ساتھ تھا ناظرین کے لئے بھی کہ ایک لاؤ جو ہے 1976 سے تقریباً پچاس سال ہونے والے ہیں جی جی تو اس کے موجود ہے لیکن اس کے بارے میں ہم لائرز بھی کم ہی جانتے ہیں اور اس کے پر ڈسکشن بھی بہت ہی ریر کی جاتی ہے تو اس کا دارہ اختیار کہاں تک ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں جو ہے وہ اس کو خاص طور پر فوکس کیا جاتا ہے اس کا دارہ اختیار جو ہے یہ ہول پاکستان ہے یہ پورے کا پورے پاکستان میں ہے اور اس میں جو ڈوری کے حوالے سے جو ڈوری یا ڈوری ہے تو اس کے حوالے سے جتنا بھی ہے نا کہ کتنا جہیز ہمیں دینا ہے کیا کرنا ہے اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی قوانین ہیں بڑے سادہ سادہ سی ہیں اور وہ سارے ہی وہ ہمارے اور جو کومن میں آنا اس کی فیور میں تو بہت زیادہ جاتے ہیں تاکہ ہم دوسروں کو دیکھے اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو کسی کی مشکل ہو کسی کے لیے دلشک نہیں ہو اور نہ ہی کوئی کسی کو بھیڑ چال کے طور پر اس کو فالو کر رہے ہیں تو ایسی چیزوں سے ہمیں اس تناب کرنا چاہیے تو یہ خوبصورت ترین لاؤ ہے میرا ماننا ایسا ہے اچھا یہاں پہ ہم دعوری کی بات کر رہے ہیں تو بناظرین کو بتائے کہ دعوری اس میں کیا انکلوڈ کرتی ہے یا جہیز اس میں یہاں پہ کیا ڈسکس کرتا ہے کہ جہیز کیا چیز ہے یہ جو ایٹ ڈا ٹائم اف اینا ڈاڑی جو ہے ایٹ ڈا ٹائم اف رخصتی جو دلہن کو کچھ چیزیں جو گفٹس دیے جاتے ہیں اس کے پیرنٹس کی طرف سے وہ ڈاڑی کہہ جاتے ہیں یا اس کو جہیز کہا جا سکتا ہے تو اس کو وہ گفٹ وہ آج کل تو آپ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ کوئی فریج دے رہا ہے جتنی بھی جو نیسیسٹیز ہیں وہ دی جا رہی ہیں لیکن اس سے اشتناب کرنا چاہیے تو اس کو یہ جو لاو ہے نائنٹین سیونٹی سکس کا وہ اس کو ہینڈل کرتا ہے اس کو کیٹر کرتا ہے کہ اس کو ہمیں وہ اتنی لیوشی وہ چیزیں اس کو اوپر نہیں دینی چاہیے یا بچی کو نہیں دینی چاہیے تاکہ دوسرے لوگوں کی دلشکنی نہ ہو اور اس کو ایک لیمٹ میں رہا کہ ہمیں یہ سارے کام کو کرنا ہے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو لاو بنایا گیا ہے جیسے آپ نے کہا ورڈ یوز کے دلشکنی کا یعنی کہ سب کو سٹیم لائن لانے کے لیے سب میں وہ طبقاتی تفرق کو ختم کرنے کے لیے جی جی بالکل اس میں جو وہ ڈسکریمنیشن آ جاتی ہے یا ایک اس کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کی ضرورت ہے جیسے ایک یونیفارمٹی آتی ہے کہ ایک قانون کے تحت ہونا چاہیے تو اس قانون اس کو اندر لانے کے لیے یہ کام کیا گیا ادھر وائس بہت سے ایسے ہیں کہ جو مطلب فیوڈلز ہیں ریسٹروکریٹس ہیں وہ تو لیوشلی اپنی چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں اپنے بچوں کو انگینہ تغایف دے سکتے ہیں گفٹ دے سکتے ہیں لیکن دوس کے جو وہ نہیں دے سکتے جو افورڈ نہیں کر سکتے تو ان کے لیے کیا ہے تو پاکستانی سیٹیزن ہونے کے ناتے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کوئی بھی اس طرح پھر یہ چیزیں انسان کے اندر پرووک کرتی ہیں مختلف قسم کے جرائم کو یا ان کی مختلف دوسری تھوٹس کے اس کے اندر کریئیٹ ہوتی ہیں آتی ہیں کہ فلاں بندے نے اپنی بیٹی کو یہ دیا تھا تو میری بھی بیٹی کو بھی مجھے یہ دینا چاہیے تو پھر وہاں جا کے وہ illegal way use کرتا ہے پھر unfair means use کرتا ہے تو وہ ہماری economy پہ بھی اور ہمارے ملک کی economy اس کی اوپر بھی یہ اثر انداز ہوتا ہے اچھا یہاں پہ ٹھیک ہے بالکل آپ نے صحیح کہا یہاں پہ ایک بات ذکر کیا گیا ہے پھر ڈاور کا یہاں پہ جب ہم بات کریں ڈاوری کا جہیز کا تو یہ ڈاور علیہ دا سے کیا چیز ہے ڈاوری یہ ہے کہ میں دوبارہ سے بیان کرتے تھا ڈاوری یہ ہے کہ جو ہم gifts دیتے ہیں یہ بیٹی کو یا اس کو کوئی بھی اس کو جو جو بلائے ہوئے مہمان ہیں وہ آتے ہیں اور اس کو کچھ اتخائف دیتے ہیں تو وہ ڈاوری ہے اور ڈاور یہ ہے جس کو حرف عام میں مطلب حق میر کہا جاتا ہے تو یہ حق میر کی ایک specific amount ہوتی ہے at the time of وہ جو نکاح وہ لکھی جاتی ہے تو اس کو ڈاور کہا جاتا ہے تو یہ دونوں میں سلائٹ سا ڈیفرنس ہے لیکن آگے چل کے resemblance ان دونوں کی نام سے اور ڈاور اور ڈاوری کے ساتھ سے تو ملتا جلتا نظر آتا ہے لیکن دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے میں بھی تھوڑی در پہلے کہا گیا کہ سلائٹ سا لیکن اس میں کافی زیادہ فرق ہے سلائٹ سا ڈیفرنس نہیں ہے یہ کافی فرق ہے جب ایکٹ کا نام بتا رہے تھے آپ نے بات کی تھی برائیڈل گفٹ کی بھی اس کو بھی ذرا واضح کہا دیجے گا برائیڈل گفٹ میں یہ ہے کہ جیسے کوئی بھی گفٹ ہیں کیا ڈوری گفٹ ہیں لہٰذا اب اس کی انہوں نے گورنمنٹ نے ایک رسٹکشن لگائی ہوئی ہے کہ یہ جو آپ کا ڈوری ہے یہ فائی تھوزن سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے گو کہ ہم دیکھیں اگر یہ لاو جو ہے نائنٹین سیمیٹی سکھ سے ہے اور اس کی نائنٹین سیمیٹی سکھ سے اب ہم نے پہلے بھی ذکر کر کہ ففٹی ائر ہونے کو آئے اب ففٹی ائر میں تب تو یہ بات ٹھیک تھی کہ پانچ ہزار پانچ ہزار تک کی مالیت کا ہونا چاہیے لیکن آج اگر اس کو کمپیریسن کرے اور اس کو دوبارہ سے کلکولیٹ کرے تو وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آج پچاس سال کے بعد اس کو اگر کلکولیٹ کرے تو وہ اس کا جو ریٹ ہے مطلب کے بیری ہر لیکن میرے لیے یہ بہت انٹرسٹنگ بات اور میں ناظرین سے کہوں گی کہ اس پہ فوکس کریں کہ اس لاؤ کے مطابق یا قانون کے مطابق زیادہ سے زیادہ جو جہیز ہے وہ آپ دے سکتے ہیں پانچ ہزار کم سے کم پانچ سو افیتہ جہیز جو ہے وہ آپ اپنی بیٹی کو دے سکتے ہیں یا برائیڈل گفٹ کے طور پر ریلیٹیف دے سکتے ہیں تو یہ ایک چیز ہے اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے کانون تحفوظ فرام کر رہے ہیں جو وہ فیملیز ہیں جو کہ مہاری برکم بوجھ شادیوں کا جہیز کا اٹھا نہیں سکتے جی جی بالکل اس میں یہ ہی ہے کہ وہ جو دوری ہے وہ پانچ ہزار تک پیرنٹس کی طرف سے ہے اب باقی جو ریلیٹیفز ہیں ان کو یہاں ریسٹکٹ کیا گیا کہ وہ ون ہنڈرڈ سے زیادہ ان کو ان شیپ کوئی بھی گفٹ یہاں جسے عام کہا جاتا ہے کہ سلامی تو سلامی سور پہ سے زیادہ نہ دیں اب یہاں سلامی والا سور پہ والی کوئی بات ان لوگ تو یہاں پانچ پانچ زار دست زار دیتے ہیں تو اس کو ہمیں ریڈی کیٹ کرنا ہے آج بھی اگر دیکھا جائے تو اگر سو ہی رہنے دیا جائے تو یہ بہت اچھی بات ہے ایسی بہت سی بچییں ہیں جن کے بالوں میں چاندی اتر آئی ہے تو اگر ہم اس کے اوپر کور کریں اس کو ابھی بھی رہنے دیں اسی شیپ میں رہنے دیں اور آنے والے پچاس سالوں میں بھی اگر یہی اماؤنٹ رہینا تو ای تنک ایٹس مور دن اینا بلکل آپ اسے میرے ذہن میں ایک واقعہ آگیا کہ ہم بات کرتے ہیں سوشل نورمز کی وہاں جا باروں کر رہے ہیں وہاں پہ ہمیں ریلیجیس میں بھی دیکھنے چاہیے تو ریلیجیس لی اگر ہم دیکھیں تو بائبل بہت جگہ پہ مختلف واقعات میں بتاتی ہے کہ جہیز جو ہے وہ ملک کی طرف سے دیا جاتا تھا لیکن ہم علاقائی ترڈیشن میں رہتے ہوئے اب یہاں پہ ٹیبو بن گیا ہوئے کہ سندگی شروع کر رہے ہیں اس کو آسانیہ پیدا کی جائے نہ کہ ایک فرملی کو مسیبت میں مختلا کر کے اگلے کے لیے سیج سجائی جائے جہاں پہ ہم بات کر رہے تھے اماؤنٹ کی اب اماؤنٹ کی فکسیشن ہو گئی پانچ ہزار تک میکسیمم اب اگر اس کی وائلیشن ہوتی ہے سکس منت کی امپریزن مینٹ باقی ایسا چی ہے جو ساتھ میں ٹین تھاؤزن جو ہے اس کو انکریز کرنا چاہیے ٹین تھاؤزن کی میرے خیل میں ون ملین ہونا چاہیے اور سات سال کی سزا ہونی چاہیے تاکہ لوگ جو ہیں اس کو سیریوس لے اور ہم ترقی کی طرف جائیں نہ کہ پستی کی طرف کیونکہ ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ ایک لڑکی ایک بندہ دے رہا سات میں وہ سارے لواز مار پہ تھے وہ لڑکی کو پڑھانے پہ اور سارا کچھ پہ خرش کر رہا ہے لیکن ہم وہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ لڑکی کو ہم لے کے سان کر رہے ہیں یہ چیزیں ہوں گی تو اس کی زندگی سان ہوگی ادھر وائز نہیں کہ اسی دگیز کی لانت کی وجہ سے اب بھی تو وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتا جا رہا لیکن لڑکیوں کو جلا دیا جاتا تھا تو ضرورت ہے ہم اس طرح کے laws کو ایکسپلور کریں اس کی اویرنس پروائیڈ کریں اور اس کے پر سٹرک ایکشن لینے کی ضرورت ہے تو میں نیشن ٹی وی کے پروگرام کے ذریعے ہی کورمنٹ سے اپیل کروں گی کہ اس میں آپ فائن کو بھی انکریز کریں اور ساتھ سزا کو بھی بڑھیں کیا کہیں گے سلمان صاحب پاپی نو ڈاوڈ اس میں یہ چیز کی میں تو اس کو پہلے بھی مطلب تھوڑی در پہلے میں یہی کہا کہ اس کی سزا کو بھی بڑھانا چاہیے اور اس کی وہ امپلیمنٹیشن بھی ضروری ہونی چاہیے اور ساتھ میں ایک جو بھی ہم نے بات کی تھی کہ دوری کے ساتھ میں یہ کہہ رہا تو آپ اس سے ان کا جو حق ہے رائٹ ہے وہ ختم نہیں ہوتا ان کا وہ وہ ہی سٹینڈ کرتا ہے چاہے آپ انہیں ایک کروڑ دے دیں دو کروڑ گفٹ کی صورت میں دیں لیکن جو جائد آدم اس کا حصہ بنتا ہے وہ سٹینڈ کرے گا تو وہ کبھی ختم نہیں ہوتا اچھا ایک بات مجھے یاد آئی کہ ابھی تو وقت کے ساتھ ٹرینڈ ختم ہوتا جا رہا ہے کیونکہ شادیاں ہوتی ہیں تو شادیوں سے پہلے ہی کہتے ہیں روم سیٹ ہون ہے تو جہیز چلا جاتا ہے تو پہلے ہی ہوتا تھا کہ ایک پر مووی بنتی تھی پھر وہ جہیز کی نمائش کی جاتی تھی سارے رشتہ داروں بیٹھ کے تو اس کے اوپر قانون کیا کہتا ہے اس میں یہ ہے کہ ہمیں اس کی نمائش نہیں کرنی چاہیے تاکہ لوگ اس سے یہ بھی اس کے اوپر ایک رسٹکشن ہے تو اس کو منظر آم پر نہیں لانا چاہیے اس کو جتنا بھی ہو ہائیڈ کیا جائے اور دوسروں کے لئے پرابلم نہ بنائی جائے لیکن یہ ایکٹ اس کے ساتھ اس کو سپورٹیو ہے وہ اس لیے کہ ادھر لیمٹائز کر دیا گیا ہے آپ نے جو اماؤن دینی ہے دوری کی وہ لیمٹائز پھائیف تھوزن سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے تو وہ اس وقت ریجسٹرار جو ہے اس کو بھی بتانا پڑتا ہے نکاح ہاں کو بتانا پڑتا ہے اور ساتھ میں اس کی ایک لسٹ بنانی پڑتی ہے اور ان کے سب کے سامنے ہینڈ آور کرنی پڑتی ہے ریجسٹرار کو اور وہ جو نکاح ہاں ہیں اس کو دینی پڑتی ہے اور ساتھ میں لوگ اس کو دیکھے تاکہ اس کے ایویڈنس اور اس کی ویٹنس بن جائیں اس لئے یہاں اس کا جو ڈسپلی ہے وہ نہائی ضروری ہے کیونکہ اماؤن یہاں مگر ہے بڑی نہیں ہے لیکن وہاں اماؤن آپ دوسروں کو یہ دکھانے کے لئے کہ ہم نے گاڑی دی ہم نے بنگلہ دی دیا یہ چیزیں دی بہت زیادہ گفٹ دے دی تو وہاں وہ چیز غلط ہے لیکن یہ ٹھیک ہے اور اس کو ہمیں ڈسپلی میں لانا ہے یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو پر لیگلائز کرنا ہے کہ نکاح نامے کے ساتھ اس کو اٹیج کیا جائے گا اور ساتھ میں نکاح ریجسٹرار آپ کے ڈاوری آرٹیکل کی لسٹ کو بھی ساتھ میں اٹیج کرے گا نکاح نامے اور لڑکا اور لڑکی کے دونوں فیملی کی طرف سے سائن ہوں گے اور ان کے وہ تھام امپریشن ہوں گے اس کے علاوہ یہ کرنے کے بعد یہ ہے کہ ایک ہفتے کے اندر اندر اس نے دونوں سائٹ سے دونوں پارٹیز نے اس کو لسٹ بنا کے دینی ان کے اگر رہ جاتی ہے اور آگے سے جو ریجسٹرار ہے اس کا کام ہے کہ پوری پوری اس کی فائل بنا کے تو آگے ڈی سی آفیس میں بھیجے ناظرین آپ کو پتا چل گئے اور اس پر فوکس کریں ایک تو ڈاوری اور دوسرا جو آپ سمان جہیز دے رہے ہیں اتنی بھی دے رہے ہیں تھوڑا دے رہے ہیں زیادہ دے رہے ہیں وہ نکاح نامے کے ساتھ آپ نے نکاح خواہ کو دینی ہے اور ساتھ میں آپ نے اس ریجسٹرار کے پاس ریجسٹر کروانی ہے اور آگے سے وہ ڈی سی آفیس میں اس کا پروپر ریکارڈ رکھا جائے گا تاکہ کل کو کوئی ڈسپیوڈ پیدا ہو تو وہ سمان کلیم کرتے وقت دونوں پارٹیز کو کباہت نہ ہو یعنی لمبی litigation کا سامنا نہ کرنا پڑے تو جی سلمان صاحب آپ نے آج ہمیں جو law introduce کروایا وہ میرے خیل میں سب کے لئے فائدہ مند ہے اور امید کرتے ہیں کہ نیکس ٹائم بھی آپ آئیں گے اور اسی طرح جو کہ لوگوں کی life کو directly effect کر رہے وہ اس طرح کا قانون لے کے آئیں شکریہ آپ کے آنے کے لئے بھی ناظرین امید کرتی ہوں کہ آج کا قانون جو جہیز اور جہیز کے سامان اور جہیز کے سامان کی نمائش پھر اس کے علاوہ حق مہر اور جو شادی کے اوپر دلہن کو دیئے جانے گیٹس اور ان کی رسٹکشن اور کتنی دینے ہیں اور کتنے نہیں دینے اور کیا پروسیجر ڈاپٹ کرنا ہے کہ ان کو بنانا اور کس طرح سامان جہیز کی لسٹ کو نکاح خواہ کے پاس ریجسٹر کے پاس اور ڈی سی آفیس میں آپ نے پہنچانا ہے تاکہ کل کو کوئی بھی مسئلہ نہ سکے جی ناظرین اب مجھے دیجئے کا اجازت ملتے ہیں ایک نئے پروگرام میں نئے گیس کے ساتھ نئے قانون کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ